ایک بات یہ کہتے ہیں و نظر آتے ہیں کہ اتقو اللہ حق تقاتی تقوی کا حق ادا کرنا یہ ہے اَن يُبَعَثَ لَا يُعْصَا کبھی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچ بھی نہ بنائی اس کی اطاعت کو بجالائی وَيُوَذْكَرْ فَلَا يُعْصَا اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑیے اس کو بھلائیے مت میری اور آپ کی یہ کمزوری ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں قرآن نے بھی یہ کہا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَائِنْ عَرِيْغُ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو پھر بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں لیکن رولنگ یہ ہے تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ جب تمہیں کوئی تکلیف نہیں تم اس ربط اللہ حضور جلال کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو دعا کرو التجائیں کرو جب تم پہ کوئی تکلیفیں وارے دھوگی کو سختی آئے گی تو ہمارا رب تمہیں بھلائے گا لے تمہیں ضائع نہیں ہونے دے یہ اس کے بعدیں ہیں